بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ایک ریاست کی ویڈیو ہے اور اس ریاست کو آپ اور میں جانتے ہیں سومیا بنگلار کے نام سے دوستو یہاں پر کچھ پائرٹس یعنی کہ بحری قزاق جو کہ تعداد میں چار تھے وہ ایک بوٹ کے اندر بیٹھ کر بھاگ رہے تھے اور پولیس والے ان کا پیچھا کر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے اپنی بوٹ لے کر جا رہے تھے یہ اتنی تیزی کے ساتھ بوٹ چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بڑے واضح طریقے سے بڑے واضح انداز میں دکھائی دے رہا ہوگا ان کی بوٹ فاسٹ اور فیوریس کی طرح سے بھاگتی جا رہی تھی تیز تیز فراتے بھر رہی تھی اور یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہاں پر جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بیسی کے لیے ایک پولیس والے نے بنائی ہے جو ان کے خلاف آپریشن کر رہا تھا دوستو یہ پولیس والے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قزاک کیسے بھاگ رہے ہیں جب یہ بلکل قریب پہنچے ان کی بوٹ کے تو ان میں سے تین لڑکوں نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھی کچھ سپاہی پانی کے اندر اترے اور باقی سپاہی اس چوتھے قزاک کے پیچھے جو ہے وہ لگے رہے اور اس کی بوٹ کو نشانہ بنا کر کھڑے رہے ان میں سے ایک پولیس والے نے پمپ ایکشن نکال کر اس کی جانب دیکھا لگاتار چلایا کہ کشتی روکو ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا لیکن وہ قزاک رکنے کے لیے تیاری نہیں تھا اور شپ کو بھگاتا جا رہا تھا کافی دیر تک اندھوں نے کوشش کی کہ رکے رہے ہیں اور اس پر گولی نہ چلائیں لیکن وہ رکنے کے لیے تیاری نہیں تھا لہٰذا بلاخر انہوں نے دو تین فائر بھی کیے لیکن وہ ان سے بچ نکلا لیکن ویڈیو دوستو یہ انکمپلیٹ ہے آگے کیا ہوا اس بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو بلکل کسی بولی ووڈ فلم کی طرح دکھائی دیتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کوئی بولی ووڈ کی فلم نہیں بلکہ حقیقت ہے پیارے دوستو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارے کی ذات کسی بھی شخص کو اتنا برا یتنا مجبور نہ بنائے کہ وہ ایسے کام کرنا شروع کر دے جن کاموں سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا نگے پان